اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی RICH imperfection میار کیا ہے دوپے اور بڑے کی میار سر کی یہ بتائی گئی کہ یہ جو سر کا چوتھائی حصہ آپ نے تاریخ کے دبارت سے سنا ہے اس چوتھائی حصے میں جتنے بال اگ رہے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگنے کے بعد کسی حصے میں رہتے ہیں کسی باہر نہیں جاتے ہیں مثلا ہمیں کنگی کرنے میں بالوں کو ہمیں لپے گا یا سمے گا آپ اتنے بال ایسے ہیں کہ جو اسی چوتھائی حصے میں اگے اور کنگی کرنے کے بعد کی اسی میں رہے اس سے آگے نہیں لکھلے ادھر نہیں لکھلے پیشانی پہ نہیں لکھلے نکلے بھی اگے بھی اسی میں اور رہے بھی اسی ان کو مانا گیا ہے چھوٹے بار یہ بڑے مال کی تاریخ اب کیونکہ یہ اصول لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے اتنی علماء کے توجی میں کتنی پریشانی پیش آتی کیونکہ اکل مسئلہ تو یہ اس طرح کے مال چھوٹے ہیں تو انہی پر مفاہ کرو پڑے ہیں تو مسئلہ نہ کرو پھر یہ مسئلہ سمجھانے کے لئے کہ چھوٹے بار کسے کہتے ہیں سوجی میں ذرا کوشش تھی گئے تو مسئلہ اور الگ گیا کہ چھوٹے بار کی تاریخ کیا ہے وہ بار جو اس حصے میں اگے جو دو اگلیوں کو اتنے حصہ آ رہا ہوں گی اتنے اگے اور کنگی کرنے کے بعد بھی کسی میں رہیں اس سے باہر نہ جائیں ان کا نام ہے چھوٹے بار اور ان باروں پر مسئلہ بلکل سکی اگر اب اگر کوئی بال اتنا بڑا ہو گئے کہ اُس تو رہا ہے سر کے بیٹھے لیکن کنگی کرنے سے وہ باہر نکل گئے کنگی کرنے سے وہ باہر نکل گئے کیا اس پورے بال پر مسئلہ غلط ہے نہیں پورے بال پر مسئلہ غلط نہیں اس کے اتنے حصے پر مسئلہ غلط جو مفجار سے بڑھ گیا جیسے یہ بال جہاں اُبا وہاں سے ایک انس کا قبیس سر چل رہا اور ایک انس کے بعد سر کے باہر چلا جائے گا ماملہ یہ بال ہے فرقی جیسے تین ہیسے تو اب یہ نہیں کہ اس بال پر پورا مسئلہ غلط نہیں اس بال کے جسلے ایک انس پر مسئلہ کریں تو صحیح رہے گا یہ کھال سے اُٹھ کے اسی سر کی سرحب کے اندر یا بانگوی کے اندر اور اس دو انس پر مسئلہ کریں جو اس طرح سے باہر نکل گیا تو مسئلہ غلط ہوگا جو بال بڑا ہو جائے تو پورے بال سے مسئلہ غلط ہوگا اللہ جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی